السلام علیکم ویلکم ٹو سینڈ سپورٹس پاکستان با مقابل اسٹریلیا پہلا ٹی ٹوئنڈی مقابلہ جو کہ سات عور پر مشتمل تھا اور پاکستان کو پہلا ٹی ٹوئنڈی میچ میں شکاست کا سامنا کرنا پڑا لیکن پہلے میچ میں شکاست کے بعد پاکستان کے نئے کیپٹر رزوان کو بھی انداز ہوگے کہ پاکستان کے نئے کھلاڑی اسٹریلیا میں کچھ نہیں کر پائیں گے اس لحاظ دوسرے مقابلے کے لیے پاکستان ٹیم میں چار سے پانچ بڑی تبدیلیاں کرنے کا بڑا فیصلہ نئے کپٹر رزوان نے دوسرے ٹی ٹوئنڈی مقابلے کے لیے حکمات عملی تیار کا لی دوستو پاکستان با مقابل اسٹریلیا دوسرا ٹی ٹوئنڈی مقابلہ کب کھیلے جائے گا پاکستان ٹیم میں کونسی بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں دوستو جیسے آپ جانتے ہیں کہ پہلے ٹی ٹوئنڈی مائچ میں اسٹریلیا پاکستان کو شکاہ دے کر سریز میں ایک سی فرقی برتری حاصل کرے لیکن دوستو پاکستان با مقابل اسٹریلیا دوسرا ٹی ٹوئنڈی مقابلہ جو کہ سولہ نومبر کو کھیلے جائے گا لیکن دوستو اس مقابلے کے لیے پاکستان ٹیم میں جو بڑی تبدیلیں ہوں گی اور اس میں جو پہلی بڑی تبدیلیں ہوگی وہ ہوگی پاکستان کے بہترین آلڈانڈار جہانداد خان دوستو پہلے مائچ میں شکاہ کے بعد دوسرے مقابلے کے لیے جہانداد خان کو پاکستان کی پلینگ 11 میں شامل کیا جائے گا اس کے لئے دوستو جو دوسری بڑی تبدیلی پاکستان ٹیم ہو سکتی ہے وہ ہوتی ہے پاکستان کے سپین آلڈانڈار سفیان مکیم دوستو دوسرے مقابلے کے لئے سپین بولر سفیان مکیم کو بھی پاکستان ٹیم میں شامل کیا جائے گا اس کے لئے دوستو جو تیسری بڑی تبدیلی پاکستان ٹیم میں ہوگی وہ ہوگی پاکستان کے ایک اور بہترین سپین بولر عرفات منحاز دوسرے مقابلے کے لیے پاکستان کے کورسپین بولر عرفات منحاس کو بھی پاکستان ٹیم میں شامل کیا جائے گا اس لئے دوسرے جو پاکستان ٹیم میں چوتی بڑی تبدیل ہوگی وہ ہوگی پاکستان کے میڈل آرڈر بلے باز عمیر بن یوسف پہلے میز میں شکاست کے بعد دوسرے مقابلے کے لیے ابنی زمان نے فیصلہ کر لی ہے کہ عثمان ہان کی جگہ عمیر بن یوسف کو پاکستان ٹیم میں شامل کیا جائے گا دوستو آپ کو پتے کہ پاکستان کے سبی پلیئرز نے پہلے ٹی ٹونٹی میج میں کافی مجوز کے اور پاکستان پہلے ٹی ٹونٹی میج میں آفریلے شہار کے اور پاکستان ایک آسان ٹارگٹ چیز کرنے میں ناکام رہا لیکن دوستو پھر آپ خیال میں دوسرے مقابلے کے لیے پاکستان ٹیم میں کونسی بڑی تبدیلیاں ہونی چاہیے اور پاکستان کی پلینگ کیلئے آمان کیا ہوگی دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے کے لیے کاش کہ اگر فخر زمان پہلے ٹی ٹونٹی میج مہدد پاکستان آسانی سے پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ جیت سکتا تھا